اکثر آپ نے فوڈ سے جڑے بزنس آئی آز میں سنا ہوگا کہ ایف ایس 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 ای آئی سے لائسنس لے آدے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایف ایس ایس ای ای آئی کیا ہے اور یا دیکھ آپ فوڈ بزنس شروع کرتے ہیں یعنی کہ ایسا بزنس جس میں کھانے پینے سے جڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے جوس سے لے کر ٹوفی تک آپ کو ایف ایس ایس ای ای لائسنس لینا ہی پڑے گا نہیں تو آپ کا بسنس قانونی طور پر عوید رہے گا کسی میں خاد پدارت کا اتبادن کرنے یا اسے بیچنے سے پہلے آپ کو اپنی کمپنی کے خادے پدارت کو FSSAI سے رجسٹریشن کرانا ضروری ہوتا ہے یا پھر آپ کو کسی بھی خادے پدارت کو لے کر ملاوٹ کا سندے ہو تو آپ اس کی شکایت FSSAI سے کر سکتے ہیں FSSAI کا پورا نام Food Safety and Standards Authority of India ہے اور اس کا ہندی نام خادیا سرکشا اور مانک ادھنیم ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ماتھیم سے بتائیں گے کہ FSSAI کیا ہے اور کیا کام کرتا ہے آئیے جانتے ہیں اس کی پوری جانکاری FSSAI کیا ہے اور اس کا ادھنیش یہ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آخر FSSAI ہے کیا آپ کو بتا دیں کہ FSSAI یعنی خادے سرکشا اور مانک ادھنیم سال دوہزار چھے کے تحت کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ پر نیانترن کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ FSSAI سنشت کرتا ہے کہ اس کی دوارہ بنائے گئے نیاموں کا پالن پوری طرح سے کیا جا رہا ہے یا پھر نہیں آپ کو بتا دیں کہ FSSAI راجسرکار اور کیندر سرکار کے ویبھینے منترالیوں اور ویبھاگوں کی خادے پدارتوں سے جڑے مددوں کو دیکھتا ہے یعنی صاف شبدوں میں کہیں تو یہ بھارت کی ایک ایسی ایجنسی ہے جو کھانے پینے کی چیزوں کے کاروبار پر نظر رکھتی ہے تاکہ کوئی ملاوٹ کا سامان مارکٹ میں نہ بیچ سکے FSSAI کا مکہ کام ہوتا ہے جانچ کرنا کہ خادے پدارتوں کی quality کیسی ہے یا پھر خادے پدارت میں کسی طرح کے chemical کا استعمال تو نہیں کیا گیا اس کے علاوہ کھانے کا رنگ اور اس کی مہک کیسی ہے اس طرح کے اور بھی انیو وکلپوں پر پوری طرح سے جانچ ہونے کے بعد ہی ایک وکریتہ کو FSSAI خادے سامان بیچنے کی انمتی دیتی ہے اس کے بعد سمیں سمیں پر FSSAI ہول سیل اور ریٹیل خادے پدارتوں کی جانچ کرتا رہتا ہے یدھے آپ فود بزنس کرتے ہیں تو آپ کو FSSAI کے اس کارکرم سے ضرور جڑنا چاہیے کیونکہ FSSAI کا سب سے مہتفون کام یہی ہے کہ پورے دیش میں ایک سوچنا نیٹورک کی ستھاپنا ہو تاکہ آمک بھوکتہ خادے سرکشہ سے سمبندت مددوں کے بارے میں آسانی سے پوری جانکاری پرابت کر سکیں FSSAI لائسنس کے پرکار آپ کو بتا دیں کہ FSSAI کے لائسنس تین پرکار کے ہوتے ہیں نمبر ون بیسک FSSAI لائسنس یہ لائسنس انہوں دیوگوں کے لیے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں اور جن کی باشک آمدنی 12 لاکھ روپے سے کم ہوتی ہے یہ لائسنس 5 سال تک مانے رہتا ہے حالانکہ اس کے بعد اسے اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے سٹیٹ FSSAI لائسنس یہ لائسنس وکرتاؤں کے لیے ہیں جن کی سالانہ آمدنی 12 لاکھ سے زیادہ کی ہوتی ہے انہیں بھی ایک سال سے پانچ سال تک کے لیے لائسنس دیا جاتا ہے یہ لائسنس ان بکرتاؤں کے لیے ہے جن کی سالانہ کمائی 20 کروڑ سے ادھک ہوتی ہے FSSAI لائسنس پرابت کرنے کے لیے ضروری دستاویز FSSAI لائسنس پرابت کرنے کے لیے آپ کو کچھ ضروری ڈاکیمنٹ دینے ہوتے ہیں جس کے بعد ہی آپ اس لائسنس کو پرابت کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کون سے ہیں وہ ضروری دستاویز پین کارٹ ڈرائیونگ لائسنس ووٹر آئیٹی پتے کا پرابت کر آویدک کی پاسپورٹ سائز فوٹو آویدک کی نام اور صحیح پتے کے ساتھ ایک ایتھارٹی لیٹر لائسنس بنوانے کے لیے کتنا دینا ہوگا شلک بتانے کہ FSSAI کا لائسنس بنوانے کے لیے آپ کو فیز بھی چکانی پڑتی ہے یادی آپ سٹیٹ لائسنس لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح سے فیز چکانی ہوگی 4 star hotel کے لیے اس کی فیز 5000 روپے ہے boarding house, restaurant اور club آدھی کے لیے 2000 روپے فیز رکھی گئی ہے office, institute, college اور school canting inside کھانے کی ویوستہ کرنے والے operator کے لیے 2000 فیز رکھی گئی ہے FSSAI کا لائسنس آنے میں دو مہینے کا سمیہ لگتا ہے آپ کو بتا دیں کہ food operator دوارہ دیا گیا شلک کسی بھی پرستی میں دوبارہ واپس نہیں ہوتا کیا ہوتے ہیں FSSAI کے فائدے کھانے سرکشہ اور ماناک ادھنیم کے ذریعے لوگوں کو زہریلے پدارت سے بچایا جا سکتا ہے جنتہ تک شدھ کھانے پدارت پہنچایا جاتا ہے کھان پان کو سرکشت اور کھانے نیوموں کے مابدنٹ کی ایک ماتر سنس تھا یہی ہے الگ الگ کھانے پدارت کی سامگری کے لیے FSSAI کے ول ایک ہی لائسنس پردان کرتا ہے کھانے پدارت بیچنی والے لوگوں کے پاس FSSAI کا لائسنس ہوتا ہے تو گراہت ادھک جڑتے ہیں اور ان کے دوارہ بیچے گئے مال پر وشواس بھی کرتے ہیں کتنے سال کی ہوتی ہے FSSAI لائسنس کی ویلیڈیٹی آپ کو بتا دیں کہ FSSAI لائسنس کی ویلیڈیٹی کیول پانچ سال کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو اسے پھر سے اپ ڈیٹ کرانا ہوگا یہ پرکریا آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی جانکاری Food Safety and Standards Authority of India کے بارے میں جو بھی ویعاپاری کھانے پینے کے سامانوں کا ویعاپار کرتے ہیں ان کے لیے یہ جانکاری نشت ہی کارگر ثابت ہوگی اسی طرح کے ادھک جانکاریوں اور بزنس سمسیا کے سمدھان کے لیے آپ جڑے رہیے OKCredit کے ساتھ OKCredit Business OK ہے